السلام علیکم فرینڈز فرینڈز ایم ویری ویری فائن الحمدلللہ ایم ویوری آج کی جو ریسپی ہے ڈیزرڈ ہے ریسپی اور اس کا نام ہے مینگو ٹرائفل اچھا مینگو آئے ہوئے ہیں آم کیا کہتے ہیں پھلوں کا باتشاہ آم پاکستان میں یہ ہی کہا جاتا ہے تو اب جب آم آئے ہوئے ہیں تو ان کو ان کی مختلف ریسپیز ہیں جو ٹرائے کرتے ہیں آج جو ریسپی ہے وہ ہے مینگو ٹرائفل مینگو ٹرائفل میں کیا کہ انگریئنس ہیں جو میجر چیز ہے اس میں ٹرائفل میں وان لیٹر دودھ ہے مینگو جو ہیں میں نے دو جو ہیں یہاں پہ لیے میں بلکل سابوت ہے اور دو مینگو جو ہیں میں نے پیوری کے لیے لیے میں نے اس کو اسکوائر شیپ میں کار دیا ہے کسٹرڈ پورڈر ہے میرے پاس تین ٹیبل سپون شگر میں نے لیے ایک کپ اور یہاں میں نے کچھ چکو لیا ہے چکو دیکھیں یہ میں نے 5 چکو میڈیم سائز کے جیسے آج کال آ رہے وہ میں نے لیا ہے چکو اور یہاں میں نے 3 چکو لیا ہے پیوری کے لیے بنانا ہے پانچ میں نے چھوٹے چھوٹے اس میں راؤن شیپ میں کٹ لیے اور یہاں پہ one more ingredient that is coconut powder کوکونٹ پاورڈر لے لیا ہے تو تھوڑا سا جو ہے مینگو ٹرائفل جو ہے یہاں پہ بنے گا ایک دو چیزوں کے تچ کے ساتھ جو کوکونٹ پاورڈر ہے لٹری دیٹرل گف امیزنگ ریزلٹ ٹھیک ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں بنا رہی ہوں چیکو کی پیوری ٹھیک ہے یعنی کہ چیکو کا پیسٹ ملا لوں گی اچھا سا اس کے لیے ہیکو کو میں نے کیا ایڈ اس میں سیڈز نکال لیے پہلے سے now i'm adding little bit of milk جوے جانب اس کو کرتے ہیں grind سوی چون کیا ٹرنس اس میں جو آپ پیوری بنائیں گے تو اس میں جو ہم ایڈ کریں گے کیا just one tablespoon milk میں نے ایڈ کیا بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا بکوز ہمیں پیسٹ چاہیے اس کا نا ٹرنس اب یہاں کس کی باری ہے اب یہاں ہو رہا ہے مینگو کو ہم مینگو پیوری بنائیں گے ٹھیکے بہت زیادہ اس کو ہمیں آم 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 پرینڈس یہاں پر ہو رہا ہے دودھ بوائل اور جب میں نے دودھ دیکھشی میں نکال دا تھا تو میں نے ہاں پہ رکھ لیا تھا کپ میں اور اس کو میں نے نہیں ہونے دیا گرم نہیں ہونے دیا بکاوز مجھے اس میں ایڈ کرنا ہے کسٹڈ پاورڈر تو جناب ایڈ کر لیتے ہیں کسٹڈ پاورڈر چھنڈے دودھ میں بہت جلدی ہو جاتا ہے یہ چھنڈے دودھ ہو چکا ہے بوائل جو میں نے کسٹڈ پاورڈر بنایا ہے اس میں وہ میں ایڈ کر رہی ہوں لیکوڈ پاورڈ میں بنانے سے پہلے بھی تھوڑا سا اس کو ہلا لیجے تاکہ اندر کوئی لنس نہ بنا ہوا ویجویلی ایڈ کرنا ہے اور ہمیں چلانا ہے چمچا اس کے سادھی ایڈ ہوگی شگر میں نے دونوں چیلیں جلدی جلدی اس میں ایڈ کی دی ہیں کی ہیں اور اس کو لولی سلوریا میں جمت چلانا ہے تاکہ اندر کوئی لنس نہ بنے اور دودھ بھی نہ جلے ہمارا پھرینڈز یہاں جو ہے دودھ کو میں نے اتار لیا چولے پہ سے اور دس پندرہ منٹ یہ رکھا ہوئے ٹھیک ہے میں اس وقت اس میں ایڈ کرنے ہوں یہ مہگو پیوری ایڈ کرنے کے بعد ہم چلائیں گے اس میں اچھی طرح سے چمچا اچھا یہ جو فلیور تھا دیکھیں آپ سٹرابری والا لینا چاہے اگر کسٹرڈ پورڈر تو وہ بھی بیلن گود ہے ٹھیک ہے میں نے جو ہے وینیلا لی آتا تو آلریڈی کلرڈ بہت لائٹ ہے اس کا اس کو ہم بریس دیں گے ابھی ٹوینٹی منٹس کا فرینڈز یہاں کسٹرڈ میں نے ٹرانسور کر لیا ہے اپنے باؤل میں اب میں اس میں ایڈ کر ہوں چیزیں ابھی کیونکہ یہ نورمل ٹیمپریچر پہ زیادہ ٹائم دیں گے ہم اس کو تو جمیں گا تو میں اس میں ایڈ کر ہوں فروٹس چلیں جناب پہلے ہم نے ایڈ کیا چیکو دیکھیں ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے آپ کس طریقے سے فروٹس اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں اب ایڈ ہوگا اس میں جو میں نے مینگو لیا تھے آپ خود مختلف اس میں اس طرح سے جا کے ایڈ کرتے رہیں سیکنڈ میرے پاس ہے جو میں نے پیوری بنائی تھی چیکو کا پیسٹ جو ہے اس کو ایڈ کریں گے اس کے اندر آپ جب اس کو ریفریجریٹ کریں گی اور اس کے بعد تقریباً دو گھنٹے بعد نکالیں گی تو آپ دیکھئے گا ہر فروٹس کا جو فلیور ہے وہ پورے ٹرائفل میں انبول ہو چکا ہوگا لاسٹ میں ہے ہمارا بنانا اس قسم کے فروٹس جو ہوتے ہیں فروٹ ٹرائفل جو ہوتے ہیں ان کا بینیفٹس پہلا کیا ہوتا ہے یہ کہ آپ کو جو ہے اگر آپ ڈیزرٹ لے رہے ہیں تو آپ کو مل رہا ہے ٹوٹل فروٹ کھانے کو اچھا ویورز یہاں جو ہے کوکوناٹ پاورر جو ہے جو ہے یہ آپسنال ہے میں جب یہ بلکل ٹھنڈا ہو جائے گا اور سرف کرنے سے پانچ دس منٹ پہلے اس میں ایڈ کروں گی آپ لوگ اس میں کوکوناٹ پاورر ایڈ کریں اگر ایڈ کریں گے تو ایڈ کریں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا فرنڈ یہ بن چکا ہے ٹرائفل ٹھیک ہے انشاءاللہ سون ہم جوائن کریں گے نیو ریسیپی یا نیو ہوم ریمیڈی میں اللہ حافظ کومنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ایم گوئنگ سائننگ آف اللہ حافظ بائی بائی آپ کسٹرڈ بنائیں تو اس کو ڈائریک فریج میں مت رکھا کریں بلکہ دس منٹ کے لئے اس کو آپ روم ٹیمپریچر پہ رکھیں اس کے بعد اس کو ریفرجیٹ کیجئے